السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو پیٹارہ بھاجی کی فلوپ ایکٹنگ کیمرہ آن کر کے ابو آپ کیسے ہو ابو بولے مجھے چمت دے دو کھانے میں اچھا ہوں نہیں اچھا ہوں یہ سب بولنا ابو نے جروری نہیں سمجھے ابو نے بولے چمت دے دو تو پیٹارہ یہ تم پتہ نہیں ہے تمہیں کہ تمہارے سسور کیسے تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں نا کیمرے کے سامنے ڈراما کرنا اور ایکٹنگ کرنا سب فیک فیک بتانا یہ سب جروری ہے پیٹارہ آف کیمرہ تم تمہارے سسور سے نہیں ملتی بات نہیں کرتی اس سے پوچھ نہیں سکتی کہ تم کیسے ہو کیمرے کے سامنے ایکٹنگ کرنی ہے صبح ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پوچھنے لگتے ہو کیسے ہو تم جیسے باہر سے نہیں کوئی آتا ہے یا ہم کبھی کبھار کسی سے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیسے ہو ویسے ایکٹنگ کرتی ہے تو پیٹارہ ایکٹنگ ہے نا تھوڑی کام کر اور بھائی بھابی کو بول رہی ہے کہ نیند اچھی آئی لوگ بولے ہاں اچھی آئی تو ہاں ڈس دن رہ جانا ہمارے پاس اچھا اس سے زیادہ نہیں رہنے کا چلے جانے کا اچھا یا یہ بتا رہی ہے کہ نیند اچھی آئی تو رکے ورنہ چلے جاتے پیٹارہ کیا بکواس کرتی ہے کوئی سینس ہے تیری باتوں میں بہت جنہیں کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ اس کی بیٹی فاطمہ ہے وہ کیوں نہیں جاتی مائکے یہ بات تو مجھے بھی نہیں سمجھ آئی پہلے تو چلو ایسا لگا کہ ہاں بھائی ان کے خاندان کا رواج ہے کہ بیٹی ہیں مائکے نہیں جاتی یہ لیکن جب پیٹارہ کی میں ہسٹری سنتی ہوں کاشف کی بیٹی کو دیکھتی ہوں باقی سب کو دیکھتی ہوں جیسے ہیرہ ہو گئی تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں نہیں ہے ان کے خاندان کا رواج نہیں ہے یہ فاطمہ کا وہی والا سین ہے مجھے لگتا ہے جو میں نے بتائی تھی کہ اس کا کوئی تھا جس کے ساتھ میں وہ رفو چکر ہونے والی تھی اس لیے جلدیلدی وقار سے اس کی شادی کرائی گئی اور وہ بھی پیٹارہ کے سسرال میں لے کے جا کے کرائی گئی تاکہ یہ یہاں سے رفو چکر نہ ہو جائے اور اب وہ بات ہے 100% ہے نا بلکہ 101 ٹکا سچ نظر آ رہی ہے ورنہ کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں ہو سکتی جو مائے کے نہ جائے تو فاطمہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک آدھ بچے کی جب ماں ہوئے گی نا تب اس کو پرمیشن ملیں گی مائے کے جانے کی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اسی ہی بات اب تو مجھے لگ رہی ہے ورنہ سوچو نا لڑکی کا مان نہیں ہوتا مائے کے جانے کا اس کو اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کی یاد نہیں آتی مائے کے جانے پہ لڑکی کو آرام بھی ملتا ہے آرام کرنے کا دل نہیں ہوتا تو جو میں نے بتا ہی تھی وہ بات اب ست ثابت ہو گئی ویسے پٹارہ خود کے بلوگ خود ہی دیکھ دیکھ کے ویوز بڑھاتے رہتی ہے دکھاتی ہے کہ دیکھو میں کوئی اتنے ویوز آ رہے جب دیکھو جب اس کے ٹی وی پہ نا خود کا ہی بلوگ چلتا رہتا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ اس کے بھائی کو اور بھابی کو یہ بلوگ لگا کے دکھا رہی ہے اور ان لوگ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہو تو پھر ان لوگ مطلب تجھے فالو نہیں کرتے تیرا بلوگ نہیں دیکھتے خود تیرے بھائی بہن تیری بھابیاں ان لوگ ہی تیرا بلوگ نہیں دیکھتے جس طرح سے تو پوچھ رہی تھی کیسا لگا اور ان لوگ ایسے بتا رہے تھے جیسے اب بھی دیکھے جب بلوگ آیا تھا تب نہیں دیکھے تو آرین سمجھو دیکھو کہ اس کے خود کے ہی بھائی لوگ نہیں دیکھ رہے تو آپ لوگ کیوں دیکھتے ان کو خود کو پتا ہے کہ یہ ڈرامے کے علاوہ تو کچھ کریں گی نہیں مطلب آپ لوگ دیکھ رہے اور اس کے خود کے خاندان والے اس کی فیملی والے ہی نہیں دیکھ رہے اب دیکھو کتنے بڑے دل کی مالک ہے کہ اپنے جھونے پٹیچر سڑھے لے خجلی علے بدن جو ددد دن نہاتی نہیں ہے وہ جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں وہ اپنے بھائی کی بچیوں کو اٹھا کے دے رہی ہے اور اس میں بھی اس کو ویڈیو بنا کے جتانا ہے کہ میں کپڑے دے رہی ہوں ارے پیٹارا تھوڑی تھی شرم کر لے ایت کے ٹیم پہ تجھے وہ بچیاں یاد نہیں آئی پاتما کی شادی کے ٹیم پہ تجھے یاد نہیں آیا کہ میں نیا کچھ لے کے دوں ہم لوگ نے تو نہیں دیکھے کہ تُنے ان لوگوں کو ہی دی میں اچھا اچھا کپڑا وغیرہ سب بیجی ہیں گی سب بچوں کو ہاں وہ ٹیم پہ تجھے یاد نہیں آتے ان لوگ آتے ہیں تو اپنے گھر کا یہ جو کچھرا کوڑا ہے تو اٹھا اٹھا کے ان کو دیتی ہے اور جت آتی ایسے جیسے پتہ نہیں تُنے بہت بڑا احسان کر دی ہو ان کو دیکھے لانا تے پٹھا رہا تیرے پھوپی کے اوپر اتنا ڈراما کرتی ہے اور اتنا زیادہ یہ اب کھل کے سامنے آگئی ہے اتنی بتمیز اور اتنی ناکارہ عورت ہے یہ عورت ہے اور اتنا اس کو لوگوں نے سر پہ چڑھائے پہلے یہ جت آتی تھی کہ میں تو گونسی سے بہت ڈرتی ہوں بہت گندہ ہے بہت ڈرا کے ربطہ ہے اس کو بہت ڈپ کے رہتی ہے اور اب دیکھو کہ جھرہ جھرہ بات پہ اس کے اوپر ہاتھ उٹھاتی ہے چٹا کوئی بھی آئیں گا ساتھر کو بٹھا کے چلا کے دکھارہی ہے pela بھائیوں کو چلا کے دکھارہی جو آئیں گا اس کو گاڑی چلا چلا کے دکھاتی ہے بڑا تھی کام کر کے توٹ گئی گاڑی چلا کے جب بیٹے کا آپریسن تھا تب تو تیسے گاڑی نہیں چلائی گئی ایسے تجھے گاڑی چلانے کا شوق آ جاتا ہے جب تُو بیٹھی رہی کہ ہزبینڈ آئیں گے تو لے کے جائیں گے اب تجھے گاڑی چلانا ہے خوش سے چلانا ہے اور یہ ہاتھ اٹھانا آرے تُرے کرنا نہ چھوڑ دو کیا تکا رہے ہو تم لوگ آڈینس کو کہ اس طرح سے آدمی کی عزت کرنا چاہیے ارے لانا تے تم لوگوں کے اوپر اور بیٹھ کے اس کا بھائی اور یہ مل کے بول رہے ہیں یہ رنزان ہے نا ہمارے مامو کا لڑکا ہے ہمارے صدتیے کی طرح ہے ہمارے گھر والوں کی طرح ہے دیکھ لیے ہم لوگ نے کتنا تم لوگ کے مامو کا لڑکا ہے اور کتنا تم لوگ اس کو اپنا سمجھتے ہو دن رات اس سے غدہ مدوری کرواتے ہیں اور پھر بول رہے ہیں مامو کا لڑکا ہے اور گھر والے اس کے لیے ہم لوگوں نے اس کو رکھے ہیں اور وہ بیوڑے کو تو دیکھو ایسے بات کر رہا ہے جیتے خود نے رکھ کے دیا ہے وہاں رہے بیوڑے اتنی اچھی اکٹنگ کرتے ہیں یہ لوگ جس کی کوئی حد نہیں ہے اور اس کی دو ٹکے کی اوقات نہیں ہیں گھونچو کی گھونچو سچ میں تو ہے نا ڈک کے ہے نا چلو اور پانی میں مر جاؤ دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے دیکھو اس کو اپنے بھائی کو آگے بٹھا کے گھونچو کو یہ اپنی بھابی کے ساتھ میں پیچھے بٹھائی ہوئی ہے گاڑی میں ارے بھائی اگر تجھے بٹھانا ہی تھا یا تو تو تیرے ہزبین کو آگے بٹھاتی یا تو تو اپنی بھابی کو آگے بٹھا لیتی بھائی کو آگے بٹھا کے ہزبین کے ساتھ میں بھابی کو بٹھانے کا کیا مطلب کیا توق بنتا ہے مطلب کہ خود کے دکھاوے کے لیے خود کی خوشی کے لیے خود کے ڈرامے کے لیے یہ مطلب یہ سب چلتا ہے ان کے ادھر کہ بھائی کے ساتھ ہزبین کے ساتھ میں بھابی کو بٹھا دیئے ارے لانے تے پٹھا رہا تیرے پر شرنگ تے ڈھوک کے نہیں مری تو اممہ کو تو اپنی کبھی آگے نہیں بٹھائی خود ہی بیٹھتی تھی یا گھنچو کو بٹھاتی تھی بھائی کو آگے بٹھا کے دکھا رہی ہے کہاں سے آئے یہ لوگ جنگلی جانور کئی کے اور اس کا بھائی اتنا دھر رہا تھا اس کا بھائی جب یہ ڈرائیونگ کر رہی تھی گاڑی چلا رہی تھی اور اس کا بھائی آگے بیٹھا تھا ہاں ہاں آپ اچھا چلا رہے ہو لیکن آئیس تے چلا آئیس تے چلا ہرے پٹھارا تیرے پر کتنا بھروسہ ہے تیرے گھر والوں کو وہ دیکھتا ہے خانہ بنایں گی تو پوچھیں گی کیسے بنایں کیسے بنایں کیسے بنایں نائیں گی تو پوچھیں گی کیسی لگ رہی ہوں کیسی لگ رہی ہوں اور ابھی ڈرائیونگ کر کے پوچھ رہی ہے اُد دن اپنے ساسور سے بھی پوچھ رہی تھی بار بار آنیتا سے پوچھیں گی رمجان سے پوچھیں گی ابھی اپنے بھائی سے اور گونچو سے بھاوی سے پوچھ رہی کیسی چلائی گاڑی ارے احسان تھوڑی کی جب تیرے کو گاڑی چلانا چھئے تب تو تُو چلائی نہیں چلاتی نہیں ہے صرف دکھاوے کیلئے تجھے چاہیے جب بچوں کو جرہ ٹیوسن چھوڑ اسکول چھوڑ لے کر آ کوئی باجار لے کر آ کوئی کام کر لے تُو بچہ جب ایڈمیٹ تھا تب تُو گاڑی لے کے نکل جاتی تو سمجھ میں بھی آتا کہ ہاں بھائی گاڑی تُو نے کیوں سکھی ہے ایمرجنٹی کے لیے سکھی ہے کام کرنے کے لیے سکھی ہے لیکن تیرے کو دیکھ کے صرف اور تری بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دکھاوے کے لیے سکھی ہے وہ بولتے نا بڑھائیاں مارنے کے لیے سکھی ہے بات یہی ہے تیری اوقات اچھا یہ بار جب بھی کاؤسر کے پاس جاتی ہے دن دو دن چھوڑ کے ملتے ہی ہے تو یہ ہر بار گلے لگنے کا کیا تک بنتا ہے یہ میرے نہیں سمجھ میں آیا اگر ایسا ہی ہے تو پھر گونچو سے بھی اس کو روز روز گلے لگنا چھئے گلے ملنا چھئے بڑا ڈراما نہیں کرتے لوگ پورا دکھاوے والا کانٹینڈ بنا کے فیک ڈراما اور دیکھو کہ کاؤسر کو یہ جو بیوڑا ہے یہ بہن بولتا ہے لاش ٹیم پہ جب یہ آیا تھا میٹ اپ کے لیے اور جا رہتا تو کاؤسر رونے لگ گئی تھی جب اس نے بولا نا کہ یہ بھی میری بہن ہے تو اس کے آنکھوں میں نا آسو آ گیا تھا اور دیکھو کہ اس کو بچہ ہوا نا تو کوئی بھی دیکھنے نہیں آیا اس کے بچے کو کوئی بھی نہیں اور یہاں پہ بھی دیکھو کہ اس نے کیا کیا کاؤسر کے بچے کے لیے چھٹی لے کر آیا کہ کاؤسر کے بچے کے لیے چھلہ لے کے آیا کہ کپڑے کھلونے یا کوئی چھوٹی تھی سونے کی انگوٹی ایسا کچھ بھی لے کے آیا بیوڑا اگر کہ وہ اتنا کانٹینڈ بناتی ہے پٹارا میرا بیٹا میرا بیٹا کر کے تو کیا ان لوگوں کا نہیں بنتا تھا کہ جب بچہ ہوا تو ہم دیکھنے جائے بچوں کے بچے کے لیے ہم لوگ چھلہ چھٹی لے کے جائے بنتا تھا نا لیکن نہیں کیوں کیونکہ پٹارا کو جرور ہی نہیں لگا پٹارا نے کونسا چھٹی یا چھلہ دے دی بچے کو پونسا اس کا چھلہ کر دی حقیقہ کر دی ابھی طلب کے سنت کی پتہ نہیں ہے کہ بچے کی سنت نہیں کیے ان لوگوں نے کیا یہ دکھاوا کرتی ہے اور سچا ہی کیا ہے وہ دکھتا ہے آپ لوگوں کو نجر آتا ہے ہاتھ میں ایک نوٹ دے دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے بیوڑے تم لوگ ہیں کتنا بچے کو یوز کر رہے ہو کتنا کوثر کو یوز کر رہے ہو دکھاوے کے لیے اور کتنا ان کے نام کا کانٹینٹ بنا بنا کے ڈالر چھاپ رہے ہو نا لانا پہ تم لوگوں کے اوپر اچھا جب کوثر آئی تھی شادی کر کے تب تو یہ بتاتی تھی کہ میرے بچوں کے ساتھ میں بڑا چلوم کرتی ہے ایک بار یاد ہے اتنے ویڈیو بنائی تھی جس میں یہ بول رہی تھی کہ میرے بچے میں نے وہاں پہ چھوڑی تھی تو پھر بعد میں بچے روڑ پہ سوئے ہوئے نجر آئی یہ نجر آیا وہ نجر آیا اب دیکھو کہ یہ اپنے بچے برابر کوثر کے پاس چھوڑ دیتی ہے وہ دن گونچو کے ساتھ میں وہاں پہ چھوٹی والی آیا سوئی ہوئی تھی اس ویڈیو میں طیبہ وہاں پہ رکھی ہوئی تھی مطلب کہ وہ اتنی بری سے اتنی اچھی کیسے بن گئی پٹارا لیکن تو نہیں بنی ہوئی نا وہ بری سے اچھی بن گئی لیکن تو بری سے اچھی نہیں بنی تو بری سے اور بری بن اتنی گندی عورت ہے مطلب کہ سرو میں ہی یہ سب جھوٹ بولتی تھی جھوٹ بول بول کے وہ عورت کو گندہ کر کر کے اتنے سیمپتی لے کے اتنے کڑھوڑوں کی دولت بنائی ہے اور دیکھو آج وہ کونسے حال میں اور یہ کونسے حال میں یہاں پہ یہی ہوتا ہے نا سچے کا موں کالا اور جھوٹے کا بول بالا سچ یہاں پہ نا کسی کو پسند نہیں ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب یہ گاؤں میں تھی یاد ہے مطبعہ نے پرسٹ بلوک بول کے خود کا بلوک بنایا تھا پھر اس کو لوگوں نے بہت دھوئے سے تو بول رہی تھی نہیں نہیں میں تو اس کو یہ سب چیزوں میں نہیں آنے دوں گی میں ان کو کچھ بنانا چاہتی ہوں یہ اپنی پڑھائی پہ دھیان دیں گے یہ بلوگنگ وغیرہ میں میں نہیں آنے دوں گی اس کے بعد میں بھی کئی بار ہوا ہے اور پکڑے بھی گئی ہے کہ بچوں کو کس طرح سے جھوٹ بلواتی ہے بلوگنگ کرواتی ہے کانٹینٹ بنواتی ہے اور یہ ویڈیو میں بھی جب یہ دونوں ہاتھ سے وہ ٹری پکڑی ہوئی ہے آیت کی کھلونے کی ٹری تو یہ کیمرہ آیت کو دے رہی ہے اور بول رہی ہے کہ یہ بلوگنگ کریں گی یہ کیمرہ پکڑیں گی یہ بلوگ بنائیں گی ارے پٹارا صدرجہ بے شرم بچوں کے دماغ میں تو کیا ڈال رہی ہے پیسے کے علاوہ تم لوگوں کی لائف میں کوئی بھی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے یہ سب چیزیں تو بچوں کے دماغ میں ڈال رہی ہے ابھی سے ان کو بلوگنگ کے چکر میں فسا رہی ہے اللہ نہ کرے آگے چل کے اگر بند ہو گیا وائٹی تو تم لوگ کیا کریں گے پھر بچوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے کروانا کہ اس گندے سب کاموں کے اندر ہے نا یوز کر ان کو اپنے جھوٹ میں اچھا اینڈ میں پٹارا نے بولی کہ ہم نے دو لوگوں سے میٹنگ کیے دو کمپنیوں سے اور ہم اپ گھر بنانے لگے تو ہماری میٹنگ ہونے والی ہے ہم نے بات کر لیے اور ہم نے کچھ پچھرے اور ویڈیوز وغیرہ سیف کر کے رکھے وہ دکھائیں گے کہ ایتہ گھر بناؤ سچائی کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ سب جھوٹ بول رہی ہے یہ اگر کہ یہ ایتہ کچھ دکھائیں گی بھی تو پرانی کلیپ ہوگی جت کے اندر یہ دکھائیں گی وہ کٹ کٹ کر کے نا یہاں کا وہاں وہاں کا وہاں جوائن کر کے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو دکھا دیں گی لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کی میٹنگ وغیرہ بھی ہو گئی ہے ڈیل بھی ہو گئی ہے سارا کچھ ہو گیا ہے اور اس کے گھر کا کام بھی سرو ہو گیا ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے کہ اب کام سرو ہو گا ویسے مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ اتنا پیسے اس کے پاس میں کہاں سے آیا یہ گیارہ سے پندرہ کروڑ کے بیس کروڑ کے بیچ کی جو اس نے پلوٹ کری دی ہے اب اس کو بنانے کے لیے اچھے کاسے پیسے لگیں گے تو اتنے پیسے اس کے پاس میں آ رہے کہاں سے ویٹی سے کتنی کمائی ہوتی ہے یوٹیوبر سے زیادہ اچھا تو کوئی نہیں جان سکتا تو یہاں پہ جا کے اس کو ایک سال بھی مجھے نہیں لگتا ہے ہوا ہے یہ والے گھر میں جا کے تو یہ آٹ نو مہینے میں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا اس کے پاس میں کہ اس نے دو دو تین تین گاڑی بھی لے لی پھر دو دو تین تین گھر لے لیے تین پلوٹ لے لیے اب یہ بڑے والے پلوٹ پہ گھر بھی بنوا رہی ہے تو سوچو آپ لوگ کہ یہ کتنی بڑی پراؤڈ اور دو نمبر عورت ہے اور پیچھے سے یہ دو نمبر کام بھی کر رہی ہے اور ویٹی پہ تو یہ سراسر جھوڑ بتا رہی ہے گھر کے بارے میں تو اس نے سراسر جھوڑ بولی ہے کہ اب اس کا گھر بننے والا ہے گھر بننے والا نہیں ہے اس کا گھر بننا شروع ہو چکا ہے میٹنگ وغیرہ ہو چکی ہے سارا کچھ ہو چکا ہے یہ جو گائب رہتی ہے بیچ بیچ میں آپریشن ہے بیمار ہوں سردی ہوئی ہے بکھار ہوا ہے وہ سب اللو بنانے کے لیے جب میٹنگ وغیرہ رہتی ہے کوئی آتا ہے کہیں جاتی ہے تو یہ یہ سارا کچھ کرتی ہے رات میں بلوگ بناتی ہے دن بھر گائب رہتی ہے یا ایک دن میں تین بلوگ بنا کے تین دن ڈالتی ہے وہ تین دن یہ گائب رہتی ہے تو ان دنوں میں یہ سارا کچھ کام کرتی ہے اور آپ لوگوں کو اس طرح سے جتاتی ہے کہ میں تو روج بلوگ ڈال رہی ہوں ارے پیٹھارا تو کتی بڑی جھوٹی مکار عورت ہے بہت اچھے سے پتہ ہے تو بہت جلدی یہ فراد بھی آپ لوگوں کے سامنے آئیں گا گھر کو لے کے جو اتنے بڑا جھوڑ بولی ہے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے جرور آئیں گا باقی آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس سے سوال کریں کہ بی بی اتنے پیسے کہاں سے آرہے تیرے پاس میں ٹھیک ہے تو چلے اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کہتی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ